بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنی تمام بہنوں بائیوں اور دوستوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ مجرب بہت ہی خاص اور اتنی جلدی اثر دکھانے والا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی پینسل پر آج کا یہ عمل پڑھ کر پھونک مار دیتے ہیں تو پھر اس پینسل سے آپ لوگ جو کچھ بھی لکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی برکت سے اللہ کے کرم سے اور اللہ کے حکم سے وہ چیز آپ کو مل جائے گی جو آپ اس پینسل کے ساتھ لکھیں گے یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے جن لوگوں کو یقین نہیں آتا جو کہتے ہیں کہ اس عمل سے کچھ بھی نہیں ہوگا اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں تو وہ لوگ لکھ کر آزما سکتے ہیں اگر عمل اثر نہ کرے تو ایک لاکھ روپیہ جرمانہ دوں گا اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں کر سکتا یہ عمل آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی آپ کا کام ہے جو ہو نہیں رہا رکا ہوا ہے آپ کو اس کام میں کامیابی مل جائے گی دوستو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بے حد کامیابی عطا فرماتا ہے جو اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بھی مقصد کو لے کر پریشان ہیں تو آپ اللہ کی ذات پر پورا عقیدہ اور پورا بھروسہ رکھتے ہوئے آج کا یہ عمل کر لیں کیونکہ ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن کچھ وظائف ہوتے ہیں کچھ ایسے عمال ہوتے ہیں جن کو کر لینے سے اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے اور انسان کو اس مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے ایسے بہت سے عمال ہیں جو شیطانی عمال ہیں جو لوگ کرواتے ہیں شیطانی عمل کرواتے ہیں جو کہ ناجائز مقصد کے لیے کرواتے ہیں ایسے شیطانی عملوں سے بچنا چاہیے اور اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے ان لوگوں کو سیدھا رسہ دکھائے جو دوسرے لوگوں کو بھٹکا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ آپ لوگوں کو جتنے بھی وظائف بتاتے ہیں عمال بتاتے ہیں ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے جس کو چاہے عطا فرما دے جس کو چاہے نہ عطا فرمائے کیونکہ سب کچھ اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے آج کا جو عمل کرنا ہے اس عمل میں آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ نوٹ فرمالیں کہ سب سے پہلے آپ کوئی بھی پینسل لے لیں کوشش کریں کہ نئی پینسل ہو پرانی نہ ہو کوئی بھی ایک پینسل لے لیں اس پینسل کو لے کر آپ نے ایک سادہ پیپر لے لینا ہے لائنوں والا پیپر نہیں لینا جس پیپر پر لائنیں بنی ہو وہ نہیں لینا آپ نے ایک سادہ پیپر لینا ہے اب اس پیپر کے اوپر آپ لوگوں نے جو کچھ لکھنا ہے مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے پیسہ مل جائے میرا مقصد پورا ہو جائے مجھے گاڑی مل جائے مجھے اپنا ساتھی مکان مل جائے جس محبوب سے میں سچی محبت کرتا ہوں مجھے وہ مل جائے میرا کرز اتر جائے میری بیماری ختم ہو جائے یعنی جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے جو کچھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ مل جائے انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا اور آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پینسل لینی ہے نئی پینسل لے کر اس پینسل کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے سامنے رکھ کر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے سورہ القلم ایک مرتبہ سورہ القلم کی تلاوت کر کے سورہ القلم کو پڑھ کر اس پینسل پر پھونک مار دینی ہے اور اس کے ساتھ الہبا کے دو اسم مبارک ہیں المالکو النافیو المالکو وہی سب کا مالک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے وہی سب کا وادشاہ ہے النافیو نفع پہنچانے والا وہی اللہ ہے جس کو چاہتا ہے نفع پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے سب کچھ اسی کے احتیار میں ہے ایک مرتبہ سورہ القلم اور دس مرتبہ اللہ پاک یہ دو اسم مبارک پڑھ کر آپ لوگوں نے اس پینسل پر پھونک مار دینی ہے یاد رکھیں کہ سورہ القلم جو ہے وہ آپ لوگ اپنے موبائل پر سے بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی گوگل آن کریں اور اس پر سورہ القلم لکھیں آپ کے سامنے اس کی تصویریں آ جائیں گی یا آپ کو ویب سائٹس مل جائیں گی جہاں سے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں یہ عمل پڑھ کر آپ لوگوں نے پینسل پر پھونک مار دینی ہے اور اس کاغذ پر نجات چاہیے اگر آپ کو رزق چاہیے دولت چاہیے اپنا گھر چاہیے گھاڑی چاہیے جو کچھ چاہیے جو جائے چیزیں ہیں وہ آپ نے لکھ دینی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ اپنی مدد فرمانا انشاءاللہ آپ نے جو کچھ لکھا ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں پورے بھروسے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ پروردگار آپ کے دعا کو سن کر بھی چاہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہتے ہیں کہ نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز جو پانچ وقت کی نماز ہے اس کی عادت بنا لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز سے پہلے کی جو دو رکھتیں ہیں جو سنتیں ہیں دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے سب سے زیادہ بہتر ہیں دوستو اب آپ لو خود اندازہ فرما لیں کہ ہم دنیا داری کے لئے یہ کتنی محنت کرتے ہیں دن رات پیسہ اکٹھا کرتے ہیں دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ ہمارا یہ بن جائے وہ بن جائے لیکن جس نماز میں کامیابی رکھی ہوئی ہے اس نماز کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں اللہ پاک ہم سب کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں عاد رکھیں اللہ حافظ